اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آله و صحبه و فارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغدا كهف الوران اسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم و جبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین متنوبه والمتنوب مقصود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المزنبین انیس الوریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكرمین محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكین سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین سیدنا ابی القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله کشف الدجا بجماله حصر جمی خصاله صلو علیہ وآلہ 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 وسلم رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی القریم وآلہ 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 سلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا الرحیم صلو اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. ہمارے سردار صلح رحمی فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلو اللہ وآلہ 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 پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں تو وہ مجھ سے توڑتے ہیں میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت آمید سلو کرتے ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا کہ تم نے بتایا ہے تو تم اس کا عجر ضرور پاؤ گے اور جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک ایسا مددگار رہے گا جو ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا ناظرین اگرام آج ہم ایک ایسے فرما روا کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کو اس کی ساری رعایہ ایک دیانتدار آدل عظیم بہادر دلیر دلاور حکمران ہی نہیں سمجھتے تھے بلکہ ولیے کامل بھی سمجھتے تھے ان کی زندگی میں اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بڑی مماثلتیں پائی جاتی ہیں جب میں مطالعہ کر رہا تھا اس فرما روا کی زندگی کا تو بلکل وہی سیدنا یوسف علیہ السلام والی ساری باتیں اللہ تعالی نے ان کو تمام جمالیاتی سروتیں عطا کی ہوئی تھی ایسا حسین بچپن سے تھا اور پھر بھائیوں کی جو بے وفائی تھی وہ بھی بلکل جناب یوسف علیہ السلام کی طرح اسی طرح بھائیوں نے بیچا اور پھر غلام بنا دیا گیا پھر غلامی کیا غلامی سے جو سفر شروع ہوا اور فقیری سے لے کر پھر امیر شہر بنے اور پھر فرما روا بنے تو یہ جو اثر تھا اس پہ میں بہت غور کرتا رہا کہ یہ کیسے یہ سفر شروع ہوا کہ ایک غلام جو ہے وہ پھر اتنا بڑا حکمران کیسے بن گیا تو پتہ یہ چلا وہ جو علامہ کہتے ہیں نا کہ نہ پوچھ ان خرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یہ خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری اور سیدنا شعب الدین سوروردی رامت اللہ علیہ اور خاجہ قطب الدین بختر کاکی یہ سارے بزرگوں کی جو نگاہ قیمی آثر تھی بچپند سے گزر رہے تھے تو حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بچہ کل کو کسی مملکت کا سربراہ بنے گا اور حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ مستقبل میں بچہ جو ہے دلی کا بادشاہ ہوگا پھر وہ بچہ بکتے بکاتے واقعی دلی کا نہیں پورے ہندوستان کا ایسا بادشاہ بنا جو تاریخ میں اتنی روشن مثال ہے اور پھر وہ ایسا جرنیل بنا جس کی نظیر کم کم برے صغیر میں ملتی ہے بڑے بڑے صغیر نے حکمران بھی پیدا کیے تو ناظرین اکرام مجھے تو جو بات سمجھ آئی کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی اور یا اللہ کی نگاہ قیمی آثر جو ہے وہ واقعی پتھر کو گوھر بناتی ہے وہ واقعی سل کو دل بنانا جانتے ہیں اور وہ بزرگ جو تھے عمید الدین ناغوری جیسے حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے ان کی نگاہ قیمی آثر تھی کہ پھر حکمران وقت کا اور خاجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ کہیں کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی اثر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو اور تکبیر اولہ فرائض میں کبھی فرض نمازوں میں قضا نہ ہوئی ہو تو اس وقت یہ بھید بھی اور یہ راز بھی آشکار ہو گیا کہ حکمران وقت جو تھا تو میں اس بات میں تھا کہ انہوں نے خاجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ وہ شخصیت تھی جس نے وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاش کر یہی وہ شخصیت تھی کتب مرار جن کی یاد ہے اور ناظرین اکرام وہ جو حوز شمسی تھا وہ اور جس طرح کی انہوں نے مساجد بنائی قوت الاسلام بغیرہ ہندوستان میں تعمیرات میں بھی اور پھر اپنی ریایہ کا حال یہ تھا کہ اپنے محل کے باہر میں بہت مقصر کرنا چاہ رہا ہوں اپنا وہ جو انٹرو ہے لیکن میں کیا کروں تاریخ کے باپ کھلتے چلے جاتے ہیں میرے سامنے کہ اپنے محل کے باہر ایک چبوترا تھا اس میں دو دونوں طرف شیر رکھے ہوئے تھے اور شیروں کے گلے میں گھنٹیاں بادی ہوئی تھی دن اور رات کے کسی وقت بھی کوئی مظلوم آکے اپنی فریاد گھنٹی بجاتا تھا اور بادشاہ وقت آکے اس کی آواز سنتا تھا کسی نے کہا تھا ایک وہ بھی تھا دستور کے زنجیر ہلا دی جس نے سلطان نے کہی لبیک خوش ہو کے صدا دی ایک ہم کو بھی اب دستور آیا ہے میسر کانٹوں نے کیا جرم تفوروں کو صدا دی آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں سلطان شمس الدین التمش بعض لوگ اس کو التتمش بھی کہتے ہیں التتمش بھی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ بیق ولی کامل بھی تھے حکمران بھی تھے مدبر بھی تھے حسین بھی تھے جمیل بھی تھے مفقر بھی تھے عالم بھی تھے کیا کیا خوبیاں اُس شخص کی میں گل باؤں آج ان کی سیرت ان کی حیات ان کا انداز حکمرانی ان کا زود و ورہ ان کی کرامات میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شریکیں گفت گوئے میری علمی میں ڈاکٹر محمد نوید عزر نوجوان آہ سوفی سکالر ہیں اور ان کے ساتھ نوجوان سکالر ہیں پروفیسر محمد یوسی رفان پاکستان کی روحانی حساس جن کی بڑی مارکہ تلارا کتاب ہے اور اسلام آباد سٹوڈیو سے مجھے جوائن کر رہے ہیں ہمارے برگیڈیا ریٹائر اختر نوید جنجوہ صاحب اختر نوید جنجوہ بھی دیکھنے میں بابو ہے اندر کا بڑا کٹر صوفی پکا صوفی ہے تو آج یہ صوفی میں نے کٹھے کر دی آپ کے لیے میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر نوید عزر سے اور اس کے بعد پھر میں آہ برگیڈیا صاحب کی طرف جاؤں گا اسلام آباد سٹوڈیو جی آہ عجب زندگی ہے جی سبحان اللہ حیران ہو گیا ہوں میں اتنا حردل عزیز ہاں جی آہ سلطان شمسودین التتمش ترک خاندان سے تھے اور کراختائی ترکوں کا ایک قبیلہ تھا البری اس سے ان کا تعلق تھا تو بچپن میں جب بیچ دیے گئے تو حسن اتفاق سے قطب الدین عیبق نے خرید لیا جو اس وقت ہندوستانی فوج کے سپاہ سالار تھے تو انہوں نے ان کا نام التتمش رکھا اس کا لفظی مطلب ہے عالمگیر جہانگیر جہانگیر تو مختصر اس کو التمش کہتے ہیں قطب الدین عیبق کی حکومت و سلطنت کے تین اصول تھے عدالت بہادری اور سخاوت لیکن ان کو زیادہ موقع نہ مل سکا ہندوستان پر حکومت کا جب وہ حاکم بنے شہاب الدین غوری کے بعد تو چار برس کے بعد فوت ہو گئے چار برس حکومت کی جب ان کی وفات کے بعد التمش حکمران بنے قطب الدین عیبق کے بعد تو انہوں نے بھی جن کا مزار انارکلی انارکلی میں ہے اور جن کو اہل ہندوستان نے لکھ داتا کے نام سے یاد کیا اور عفیر جالندری کا مصرہ بھی ہے کہ وہاں سویا ہوا ہے مسند دہلی کا لکھ داتا تو جب التمش نے انان حکومت سنبھالی تو انہوں نے بھی انہیں تین اصولوں کو اپنی سلطنت اور حکومت کی بنیاد بنایا یہ عادل تھے یہ شجاہ تھے اور یہ سخی تھے ہر شب جمعہ کو بیواؤں فقیروں اور درویشوں کے پاس خود چل کر جاتے نقدی پیش کرتے اور مٹھائی ان میں تقسیم کرتے ان کا جو دور حکومت تھا اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ایران میں اور سینٹرل ایشیا میں بڑی بغاوت ہو رہی تھی منگولوں تاتاریوں کے حملے ہو رہے تھے بڑی بدامنی تھی فساد تھا تو اس کے تھوڑا سا بات کا دور نہیں بنتا یعنی تاتاریوں کے حملے ہو چکے تھے منگولوں کے حملے ہو چکے تھے اب تری ہو چکے تھے چنگیز خان کا زمانہ میں نے کہا یہ تو یہ کنٹیمپریری ہیں جی ہاں ان کے اثرات جو ہیں اثرات وہ بہت زیادہ تھے تو وہاں سے پھر ان علاقوں سے علماء مشائق اور مصنفین عدبہ شعراء ہندوستان کی طرف آنے لگے تو سلطان التمش نے ان کا بڑا عزاز و اکرام کیا ان کو انعامات دیے اور ان کو اپنی وزارتوں میں جگہ دی ایسا بھی ہوا کہ خلافت عباسیہ کا ایک بڑا نامور آدمی تھا مصنف تھا جس کو فخر الملک کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اور تیس سال تک وہ خلافت عباسیہ میں وزیر کے عہدے پر رہا تو کسی وجہ سے ناراض ہو کر وہ دہلی آ گیا تو سلطان نے اس کو بڑا انام دیا اور اس کو یہاں بھی وزیر بنا دیا اسی طرح مصنفین کا ایک بورڈ بنا رکھا تھا شعراء اور عدباء کو کتابیں لکھنے کے لیے سرپرستی کرتے تھے تو نور الدین اوفی ایک بڑے ممتاز آدمی ہیں وہ اس بورڈ میں شامل تھے جنہوں نے جامل حکایات لکھی اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و سیدنا حسین آل ہی و صحبیہی و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ وَسَيِّدَتِنَا زَيْنَبْ وَسَيِّدِنَا عَسَنْ وَسَيِّدِنَا حُسَيْدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِقُ وَسَلِّقُ جی برگریڈی اختنواز صاحب کیسا یہ جرنیل کیسا تھا جرنیل کیسا تھا دیکھیں ایک بات جو ان کی شخصیت میں سب سے نمائع مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ بغداد کے ساتھ الہاق کیا حالانکہ خود انڈیپینڈنٹ بڑا طاقتور حکمران تھا پپولر تھا ہر دل عزیز تھا لیکن امت مسلمہ کو ملت کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنا الہاق کر لیا خلیفہ بغداد کے ساتھ جی اسلام علیکم جناب غازی صاحب ڈاکٹر صاحب میرے بہت عزیز دوست پروفیسر یوسف عرفان صاحب اور ناظرین پہلے تو میں آپ کو حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سلسلہ مشاہیر کا شروع کر رکھا ہے میرے خیال میں ہماری جو قوم ہے ہمارے جو ناجوان آنے انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کیسے لوگ تھے کہاں سے چلے کوئی عرب سے آیا کوئی ترکستان سے آیا کوئی افغانستان سے آیا اور کیسے توقع اللہ کر کے آئے اور ہندوستان پہ سینکڑوں سال تک حکمرانی کی اور ایسی حکمرانی جس کی مثالیں ہم دے رہے ہیں آج بھی جو رواداری کا نمونہ پیش کیا جو عدل کا نمونہ پیش کیا میں شروع کروں گا آپ کے انٹرو سے آپ نے بات کی حضرت یوسف علیہ السلام کی تو جناب ہمیشہ کچھ غلام سپیشل رہے ہیں وہ یوسف علیہ السلام ہوں وہ حضرت زید بن حارسہ ہوں وہ حضرت بلال ہوں ایسے ایسے غلام رہے قطب الدین عیبک ہوں یا مملوک خاندان کے غلام رہوں جو غلام تو بہت اچھے تھے آقا بھی بہت بہترین تھے حکمران بھی بہت آئلہ تھے اور فقیر بھی بہت آلہ تھے اور یہ جو خصوصیات تھیں یہ ایسی خصوصیات تھیں کہ وہ غلامی بھی ان پر وہ اثر نہ کر سکی جو ان کے اندر وہ رہنمائی کی چیزیں اللہ تعالی نے رکھی ہوتی انہوں نے اس پہ کام کیا اور دنیا کو دکھایا کہ وہ ظاہری طور پر تو غلام تھے لیکن اصل میں وہ رہنمائی تھے وہ ایسے لوگ تھے جن کو دیکھ کر جن کی صیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے سبحان اللہ سبحان اب التتمش کا جو زمانہ ہے یہ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ملٹری پوائنٹ آف یو سے کہ درمیان میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر نہیں کیا کہ کتب الدین عیبک کے بعد ایک شخص ایک سال کے لیے آیا آرام شاہ لوگ کہتے ہیں بیٹا تھا کتب الدین کا اور کچھ کہتے ہیں کہ عزیز رشتہ دار تھا یہ بھی ایک تاریخ ہی ہے کہ اچھے لوگوں کے بعد نالائک تھا اچھے لوگ کے بعد نالائک لوگوں کو دور آتا ہے تو وہ نالائک تھا تو وہ جو چالیس ان کے لوگ تھے انہوں نے انہیں کہا کہ آپ تشریف لے آئیے اور یہ آگئے لیکن جب مرکزی حکومتیں کمزور ہوتی ہیں تو پھر لوگ سر اٹھاتے ہیں تو ایون جو ان کے حمزلتے ناصر الدین کباجہ اور جلال الدین خلجی اور ایسے لوگ مختلف لگ جگہ پہ لوگوں نے وہ سر اٹھانے شروع کر دیے اب یہ اس بندے کا ملٹری جینئس تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی استعمال کیا باقیوں کو بھی استعمال کیا اور خود بھی باہر نکلا اور نہ صرف کہ وہ تمام جو سازشیں تھیں اور جو یورشیں تھیں ان پہ کابو پایا بلکہ سب سے بڑی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی اور آپ نے انٹروم میں کی کہ اپنی رئیت کا دل جیتا حکمرانی وہ ہوتی ہے کہ لوگ ہاتھ اتھا کے آپ کو جب آپ ایک بات کریں تو آپ کے پیچھے چل پڑے وہ ہندو ہو بیسیکلی یہ خطہ جو ہے ہزاروں سال کی تاریخ ہے اور یہ دارالکفر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان حکمرانوں نے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ایسی تاریخ چھوڑی ہے کہ آپ خود ہنوں کی لکھی کتاب پڑھتے ہیں میں کل جب یہ متعلیہ کر رہا تھا تو ان میں سے کچھ ان کے تھے لیکن وہ بھی تاریخ کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ عدل و انصاف کا جو دور جو 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 میار مقرر کیا پھر خصوصی طور پہ جو اپنی افواج ان کی تھی میں حیران ہوں کہ کہاں کہاں سے لوگ آئے یہ مملوک تو لیے یہ غلام تو لیے اس لیے جاتے تھے کہ فوج میں جائیں یہ مملوک جو تھے یہ بیچے اور لیے اس لیے جاتے تھے کہ فوج میں جائیں اور فوج میں لڑائی کریں لیکن کمال ہے ان لوگوں کا وفاداری اور اپنے اس عہد سے جو حلف ہم بھی اٹھاتے ہیں کہ جان چلی جائے لیکن جو عہد کیا ہے اس لیے یہ اٹھتے اٹھتے کہاں پہنچ گئے وہ کمران بن گئے آخر پہ میں ایک بات ضرور کروں گا کہ ایک اور بات بھی ہے کہ ان میں ہم نے پہلے بھی جن لوگ کی بات کی ایوبی بھی جب ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ بھی مجبور ہو گئے تھے زنگی کے بیٹے کے خلاف اٹھانے کو یہ بھی آرام شاہ کے خلاف پھر ناصر الدین کا باچہ تو ان کا حمزلف تھا اس کے خلاف پھر جب اوپر سے غوریوں نے کہا تو وہ بھی ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنے چاہئے کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ تم بندے بہت نیک تھے لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب زمین میں تو بھی میں ولایت دوں تو تم کیا کرو گے و تو قطع اور حامکم یہ آخر پہ بات کریں گے اچھا جی بہت بہت شکریہ جہاں تک ان صاحب کا تعلق ہے برگیڈیا صاحب بات میں آپ سے میں بات کروں گا یوسف عرفان کو میں لے لوں یوسف ایک بات بڑی باکمال میں کرنے لگاؤں اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ تاریخی طور پہ بعض مشیروں نے مشورہ دیا سلطان التمشق کو کہ آپ اس وقت پوری حکمرانی پوری طاقت سے ہیں اور مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں ہندو اکثریت میں ہیں ان کو مسلمان کا لیا جائے اسے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا لا اقراح فیدی لا اقراح فیدی اور اس بات کو ہسٹوریکل رول آف اسلام ایم این روئے بڑا لائک آدمی تھا آپ کو پتا ہے بیسی کے لئے تو کامونس تھا کتابیں ڈیرس ہو گئے کتابیں لیکھ دیو اس نے بھی یہی بات کی بٹر رسل نے بھی یہی بات کی اور بعد میں خوشوند سنگھ نے بھی یہی بات کی کہ جی زبر پریشنگ آف اسلام میں آنے نے کہا مسلمان نہیں زبردستی کیا ورنہ عمق شریعت میں ہوگی تو یہ بھی ایک خاص بات دلی آج بھی مسلم اقلیتی علاقہ ہے اور تتمیش یہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے دلی کو کیپٹل قرار دیا اور پھر وہ انگریزوں کے زمانے تک مسلمانوں کا کیپٹل رہا جہاں تک یومنیٹیرین اپروچ کا تعلق ہے یومن برادرہوڈ کا تعلق ہے یا یومن ایکوائلیٹی کا تو حضرت علامہ کا جو شعر ہے نا سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا التتمش کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج بھی ریلیونٹ ہیں ریلیونٹ یہ ہیں کہ جب یہ ایک تحمل اور تدبر کا پیکر تھے اور ذاتی زندگی میں قرآن و سنت کا مرقع تھے یہی وہ سبب تھا کہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت سمان حارون انہوں نے مرد کامل کہا ہے مرد کامل وہ ہے جو پیر کامل کا نمونہ ہے اس وعی حسانہ کا نمونہ ہے اور اس کی کیفیت دیکھئے کچھ جلکیاں مرد حق میں بھی نظر آتی ہیں وہ بالکل تھیں اور پھر اتفاق دیکھئے کہ کمپیرٹیف سٹڈی اگر آپ کریں آج بھی سینٹرل ایشیا سے پہلے روس آ رہا تھا پھر امریکہ اور اتحادی قوتیں آئی ہیں اسی طرح منگول خود چنگیز خان اوپر سے آنا چاہ رہا تھا اور کس طرح التتمیش نے بچایا وہ تحمل تھا وہ تدبر تھا اور پھر سب سے پہلا کام یہ کیا ان کیا دور حکومت تقریباً پچیس سال کا ہے التتمیش کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پچیس سال ملے مگر وہ پچیس سال چھتیس سال چھتیس سال یہ انیس سو گیا بارہ سو گیارہ میں مران بنے بارہ سو دس میں قطب الدین ایبک شہی فوت ہوئے ان کا بیٹا رام شاہ جو ہے کچھ عرصہ رہا وہ دل یہ لاہور میں تھا اس وقت تک لاہور کیپیٹل تھا انہوں نے پھر دلی کو کیپیٹل بنایا اور اس کے بعد انہوں نے وہ سارے مسائل جو قطب الدین ایبک کے تھے ان میں کرامتہ بھی تھے اس میں راج پوت بھی تھے اس میں نصیر دن کا ناصر دن کا باچ کباچہ بھی تھے اس میں تعدوزن یلدوز بھی تھے اور پھر منگول انوین خارزم شاہ جو فیملی ہے وہ پھر دوسرا یہ ہے کہ چنگیز خان بزات خود جو تباہیاں مچا رہا تھا اس سے ہنکستان کو بچایا یہ ان کا تحمل تدبر تھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ یہ رات کو عبادت کرتے تھے دن کو محنت کرتے تھے ان کا اصول تشخصیت کا رات کا نمازی اور دن کا غازی اور ان کا کمال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے ان کی شخصیت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ کم کھاتے تھے کم سوتے تھے اور کم بولتے تھے اور ان کے زمانے میں جہاں چنگیز خان تھا وہاں حضرت خواجہ غریب نواز ان کے ہم اثر ہیں حضرت بختیار کاکی ان کے ہم اثر ہیں فرید الدین شکر جو ہیں حمید الدین ناغوری ہیں شیف شاہد الدین سورورٹی اور جہاں تک ان کے اسلامی پولیسی کا یا ریلیجس پولیسی کا تعلق تھا انہوں نے وہ علماء جو صاحب دل نہیں تھے جو معاملہ فہم نہیں تھے جیسے کہ قرآن میں ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسن و جا دلہم باللتی ہی احسن اور پھر یہ ہے کہ ادھا ربکا و عالم بالمحتدین کہ آپ احسن طریقے سے رہیں تو انہوں نے اردگرد دلی کے خانکاہیں بنوائیں جہاں ایکوائلٹی کا درس دیا جاتا تھا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و على آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و على آلہ و صحبہ و فارک و سلک جی برگیڈیا رکھتا نواز صاحب وہ لوگ جن کی کوئی تعلیم نہیں ہے آپ کے باتی ان تمام کی تو علامہ نے کہا کہ مسلمان کے لہو میں ہے سلی کا دل نوازی کا میں ابھی چائنہ میں تھا ایسی او فورم کی میٹنگ میں وہاں دو منگول آئے ہوئے تھے اور امبیسڈر تھے پانچ ور دو انچ قد تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کا تو ٹوٹل تین میلین لیکن انہوں نے کہا آج بھی ہم گھوڑے پر پیدا ہوتے ہیں گھوڑا ہی ہمارا سب کچھ ہے تب ہی تو چنگیز کہاں تک پہنچاتا اور ہمارے جتنے ہی میوکرمات تو تمشکی بات ہو رہی ہے تو یہ شخص جو ہے یہ ایک دفعہ آیا غزنی کے اندر واپس گیا نہیں خریدا گیا پھر آیا پھر جو ہے نا دیلی بھیجا گیا پھر وہاں پہ خریدا گیا پھر دیکھئے سیرت دیکھئے کہ خریدنے والے نے داماد بنا لیا واہ 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 کریکٹر اور جب اس نے جب اس نے ایز ای ملٹری کمانڈر اس وقت تک غلامی سے آزادی نہیں ملی تھی جب ایز ای ملٹری کمانڈر ایک بہت بڑی مہم کو سر کیا تو پھر آفیشلی وہ غلامی کی جو ان کے گلے میں تھا کہ غلام ہے وہ نکال دیا گیا انہیں آزادی مل گئی اور اس کے بعد بھی اس شخص نے آپ نے بات کی خلیفہ بغداد کی تو میں جب پڑھ رہا تھا تو ناٹ اونلی کہ خلیفہ نے ان کو خلط بھیجی تھی بلکہ وہ یمین امیر المہمینین ان کے دائیں ہاتھ والے یا ان کے لیفننڈ آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں وہ ہوئے اور وہ کس عقیدت سے بزرگوں کو میں پڑھ رہا تھا کل رات کو یہ تاریخ فرشتہ میں کہ سما کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا جی اور کچھ علماء نے کہا کہ سما ٹھیک نہیں ہے قاضی حمید ناغوری کا بھی ذکر آتا ہے تو ان کے بچپن کا ایک واقعہ یاد کرایا گیا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو بچپن ایک جگہ سما ہورا تھا آپ کے ساتھ یہ ہوا شروع میں آپ بات کر رہے تھے حوضہ شمسی کی اب یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسید آئے آقا و مولا سردار کائنات کے سردائی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ایک جگہ جو ہے اس کو انڈیکیٹ کریں تو کیا بات ہے ایسے لوگ کی کیا شان ہے لیکن یہ ٹوٹل پیکیج لوگ جو ہیں یہ نہیں ملتے اگر کوئی سیاستدان ہوتا ہے تو صرف سیاستدان ہوتا ہے یہ لوگ جن کا ذکر آپ نے کیا پچھلے پروگرام میں بھی اور آج بھی کر رہے ہیں یہ ٹوٹل پیکیج تھے یہ ٹرم بڑی زبطہ ساتھ بھی یہ سیاسی رہنمات تھے یہ ٹوٹل پیکیج ٹوٹل پیکیج بہت عالی دن کے غازی رات کے نمازی اللہ اکبر صبح رات کے کاری یہ بات تو دین کا بھی دنیا کا بھی انصاف کا بھی اور ایک ایسی مثال جس کو آج بھی ہمارے بچے اور نوجوان سامنے رکھ لیں تاریخ سے اگر شغفہ یہ لوگ اختیار کر لیں ہمارے بچے جو ہیں پڑے کیسے کیسے لوگ کہاں سے اٹھے فرام نوویر اور کتنی بلندیاں پائیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے فرمایا تم اگر کوشش کرو تو تمہیں وہ ملے گا تو ہمارے نوجوان بچوں کے لیے یہ ایک مقناطی سی ایفیکٹ ہے ان لوگوں کی شخصیات بہت سے اگر ان کا مطالعہ کریں بات جاری رہی ہے اگر یہ لوگ اتنے دور آکے احساس کریں ڈاکرن نووید عزب وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآَلَوْنَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ وہ تھے جی ہاں ایک شیر ہے بڑا پرانا نام مطلوب ہے تو فیض کے اسباب بنا نام مطلوب ہے تو فیض کے اسباب بنا پل بنا چاہ بنا مسجد و تعلاب بنا اگر تو دنیا میں نیک نامی چاہتا ہے تو رفع امہ کے کام کر وہ قرآن حقیب کی آیت پڑھے نا کہ ہم جب لوگوں کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ اگر خیر کے کام کریں تو ہم ان کو استحقام دیتے ہیں زمین میں استحقام دیتے ہیں سلطان کے اصول سیاست کو سمجھنے کے لیے ان کی دو یادگاریں آج بھی کافی ہیں ایک تو حوز شمسی اور ایک کتب مینار یہ صرف تو چیزیں نہیں تھیں ان کے پیچھے ایک فکر تھی ایک تہذیب تھی جس کا وہ استیارہ تھے سبحان اللہ حوز شمسی بنایا کہ یہاں سے لوگ پانی پیئیں اور اس کے اردگرد درویشوں کے حجرے بنا دیئے اور سرکاری سرپرستی کی کہ فقیر درویش جو ہیں دہلی میں ہندوستان میں وہ یہاں آ کر بیٹھیں اور یہاں ذکر ایراہی کریں اور جہاں سرکار بیٹھے تھے جہاں جہاں وہ رکے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنیں وہاں سے وہ جو تاثیر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہتشیف لائے نا اپنی سواری پہ تو آپ کے گھوڑے کے سم جہاں پہ لگے وہاں سے برکات اس سے یہ ایک تہذیب کا وہ پریشان تھے کہ کہاں بناوں تو خواب میں دیکھا کہ حضور گھوڑے پر سوار تشریف لائے ہیں تو گھوڑے نے وہاں پاؤں مارا ہے تو وہاں سے چشمہ پھوٹ نکلا ہے تو اسی وقت اٹھ کے خاجہ کتب کی بارگاہ میں گئے ان کو ساتھ لیا اور اس مقام پر پہنچے اور دیکھا تو واقعی وہاں چشمہ پھوٹا ہوا تھا تو وہاں پھر بنا دیا تو اس کے پیچھے خدمت خلق تھی اور ان کی وفات کے بعد سرکاری سرپرستی ہوتی تھی وہاں لنگر چلتا تھا وفات کے بعد کسی نے سلطان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کی بخشش کا سبب کیا ہے تو کہنے لگے حوز شمسی اور دوسری یادگار ان کی کتب مینار اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خاجہ کتب کے دہلی آنے کی خوشی میں انہوں نے یادگار کے طور پر بنایا تھا اس کے پیچھے بھی ایک فکر ہے وہ بھی ایک چیز کا استیارہ ہے وہ یہ کہ جب ہم مینار کے اوپر چڑ جاتے ہیں تو اوپر سے ہمیں دور تک زمین نظر آتی ہے اس لحاظ سے مینار جہاں بانی کا استیارہ ہے کہ اس دنیا پر حکومت کر کے اس میں اعلائے کلمت الحق کیا جائے اچھا ایک بات اور بڑی اس میں نفیس ہے وہ یہ کہ حضرت خاجہ کتب مختیار کا کی حضرت میدودین گوری رحمت اللہ علیہ کوئی بادشاہ کے دربار میں نہیں گیا بادشاہ ان کے پاس چل کر آتی خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ تو اجمیر میں تھے آپ کے بیٹے جو تھے انہوں نے کچھ زمین جو خالی پڑی تھی اس پر کاشت کاری شروع کر دی لوگوں نے اتراز کیا وہاں کے جو محکمہ مال کے افیسر تھے پٹواری وغیرہ انہوں نے کہا کہ فرمان شاہی دکھائیں تو خاجہ صاحب دہلی آئے خاجہ کتب کے پاس اور ان سے مسئلہ بیان کیا کہ ہم بادشاہ کے پاس چلتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی سرکاری طور پر لکھتے ہیں تو خاجہ کتب نے ارس کیا کہ آپ غریب خانے میں تشریف فرما رہیں دربار میں نہ جائیں میں چل کر جاتا ہوں ایک ہی دفعہ گئے ہیں وہ بھی مشرد کی خاطر تو سلطان نے تو کئی مرتبہ ریکویسٹ کی تھی خاجہ کتب سے کہ آپ شاہی محل میں آئیں جب خاجہ صاحب آئے بغداد سے تو سلطان نے کہا آپ قیام ہی شاہی محل میں فرمائیں لیکن آپ نے فرمایا نہیں تو سلطان کو جب پتا چلا نا کہ خاجہ کتب تشریف لائے ہیں تو وہ حیران رہ گئے فوراں تخت سے اترے ننگے پاؤں دوڑے اور راستے میں جا کر خاجہ کتب سے ملے اور وہیں ان کے لیے مسند بچھائی ان کو عزاز سے بٹھایا اور دست بستہ سامنے بیٹھ گئے اور عرض کیا کیا مسئلہ ہے تو آپ نے جب بتایا تو فوراں فرمان شاہی لکھ کر ان کے حوالے کر دیا یعنی بادشاہوں نے جس طرح صوفیاء کی تقریم کی ہے اور پھر جس طرح ان کی دعاؤں سے ان کو عزت بلی ہے ہندوستان کی تاریخ ساری اس پر اوچھنی ڈالتی ہے اپنا یوسف کہت والا ہے نا ذہن میں آپ کے کہت پڑا تو سلطان نے کہا کہ جاؤ اولیاء اکرام کی خدمت میں اور سارے اولیاء سے کوئی دعائیں کریں دعا کی برکت ہی یہ ہے اور جہاں تک آپ نے برکت کا تعلق کیا ہے میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور ارتوطمش اور محرولی میں واقعی کتب منار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حوض شمسی بھی دیکھا ہے اس کی وہ انوارات آج بھی اسی طرح ہیں وہ حجرات بھی اسی طرح ہیں اور وہاں کے احباب بھی اسی طرح ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ارتوطمش کی شخصیت جو ہے اس میں دو چیزیں بہت نمائیا ہیں ایک تو یہ کہ وہ فکری طور پر بہت مضبوط آدمی تھے سیلف ریالائزیشن تھی اور سیلف پلیسمنٹ بھی تھی کہ میں کہاں کھڑا ہوں دوسرا یہ تھا کہ وہ منتظم ایڈمسٹریٹر بہترین تھے جب وہ حاکم بنے ہیں تو حکومت فقط محل تک محدود تھی اور پھر پھیلی ہی نہیں انہوں نے نئے علاقے بھی اس کو عطا فرمائے دوسرا فوجی تھے اور فوجی کیفیت یہ تھی کہ ایک بار سکتے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ایک دوست کے پاس بیٹھے ہیں شاپ پر یہ پاس سے گزرے ہیں اس وقت عام سپاہی تھے اور کہتے ہیں کہ یہ کل کا سلطان الہند ہے اور سلطان الہند فرما رہے ہیں کمان ہاتھ میں تھی اب وہ کیفیت وہ تو اہل دل ہیں جو دیکھ رہے ہیں تو ان کی دعاوں میں کیا برکت نہیں ہوتی کہت تو معمولی سی بات ہے دعاوں سے بلائیں ٹلتی ہیں صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں تمام اولیاء اللہ ان کو حکومت کے باوجود جہاں بانی کے باوجود اپنی صف میں شامل کرتے ہیں اچھا یوسف ایک سوال ڈائریکٹ بھی ہے اور انڈائریکٹ بھی ہے یہ آپ نے بھی ان لوگوں سے ملے ہو میں بھی ملا اور ہماری بڑی بحث رہتی ہے آج ناظرین کے لئے میں کہہ دوں پاکستان کا مستقبل پاکستان کا مستقبل روشن ترین ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ ساری دنیا اس خطے پہ قبضے کے لئے حاضر ہے الائٹ فورسز کی شکل میں یا کچھ بھی اگر نہیں ہیں تو ہم میں التتمش نہیں ہیں ہم میں اگر نہیں ہیں تو ہم میں اورنگزیب نہیں ہیں ہم میں ٹپو سلطان نہیں ہیں ہم میں بابر نہیں ہیں ہم میں غوری نہیں ہیں ہم میں غزنوی نہیں ہیں ایوبی نہیں ہے وہ سارے میڈل ایسٹ میں چلے جاتے ہیں ہم میں قرآن و سنت سے دوری ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کہا ہے کہ اگر تم دس ہو تو سو پہ حاوی ہو اگر سو ہو تو ہزار پہ حاوی ہو کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس خطے میں آج بھی ریزیسٹنس ہے آپ کو آفظ مذنودین کیا شیر سنا دوں جی جی بالکل ایمان تازہ ہو جاتا ہے آپ بھی سوری اور بکیڈیر سا بھی انجوائے کریں گے اس کو وہ لٹی لٹی مساجد وہ تباہ خان کا ہیں شب و روز تک رہی ہیں میرے غازیوں کی رائیں جہاں گردنیں کٹی ہیں جہاں اسمتیں لٹی ہیں کسی میرے کاروان کو وہ پکارتی ہیں رائیں اور سر کفر توڑنا ہے مجھے اے خدا عطا کر کسی غزنوی کے بازو کسی غزنوی کی بائیں اور اسی طرح لٹی علامہ کا فرمانہ ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اپنے حاکم کی تلاش میں ہے اور وہ حاکم آئے گا حضرت علامہ نے وہ اس دور کے ولیے کامل تھے وہ ٹرانس میں رہنے کے عادی تھے اور جتنی سہولت سے ٹرانس میں جاتے تھے آج بھی لوگوں کو وہ سہولتیں نہیں میسر اور یہی سبب تھا کہ وہ ماضی کا منظر بھی دیکھتے تھے اگر چاہوں تو رکشاک ہے اس کا الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوطار ہے وہ نظر اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک برگریے صاحب پاکستان کا مستقبل چلیں ال embroش کی سیرت پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بلک Lookin so Bye eat ہے صحیح اس بیعت کا یہ حضرت اس بیعت کا یہ مصر احسانی ہے ہاں وہ جو نہ کہ اللہ کرے تجھ کو عطا ہو فقر کی تلوار ہاں اس بیعت کا یہ مصر احسانی یہ شیر اگر کسی کو یاد ہو تو یہ بہت خوبصورت علامہ اقبال کا پیغام ہے اس کے اندر آپ نے بات کیا اولیاء اکرام کی اللہ اتنا لجبال ہے کہ ان کے زبانوں سے نکلے الفاظ کو آج تک رد نہیں کیا اور جو اولیاء کی اور اللہ کے ولیوں کی اور نبیوں کی گستاخی کرتا ہے ان کے لئے اللہ کہتا ہے تبت یدہ ابی لحبم آج ہم جس چیز سے دو چار ہیں یہی تو چیز ہے کہ اللہ والوں کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے جہاں تک پاکستان کے مستقبل کا تعلق ہے میرے عقیدے کا عصہ ہے یہ چیز میں کوئی بننے والی تھی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شفقت سے بنا ہے یہ قائم رہے گا جو اس کے خلاف کام کرے گا وہ اپنے خلاف ایف آئی آر کٹوار آئے یہاں بھی شرمندہ ہوگا روز قیامت بھی شرمندہ ہوگا یہ تو یہ تو رہنے کے لئے بنا ہے جیسے جوسف صاحب نے کہا ہاں اسے کسی رہنما کی ضرورت ہے صحیح بات اسے رہزن نہیں رہنما کی ضرورت ہے جس دن وہ رہنما اب جو رہنما ہمیں ملے ہیں ان کا پانچ فیصد کا پچانوے فیصد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ ان کی وہ سیرت ہے نہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو فالو کیا سکے جس دن کوئی التطمش آ گیا جیسے انہوں نے ذکر کیا جس دن کوئی رہنما مل گیا جس دن کوئی عمر فاروق آ گیا تو پاکستان عالم اسلام کا نہ صرف سربراہ ہوگا یہ ایک ایسا خطہ ہے جس پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں یہ اللہ کی منشاہ سے بنا ہے اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا ہے ہاں سورہ محمد کی آخری آیات سورہ محمد کی آخری آیات میں تجھے بدل تمہیں بدل دوں گا ان لوگوں سے جو تم سے بہتر ہوگے آپ اور میں جا سکتے ہیں بہت سکریہ جی پاکستان کو بات کرنے والا انشاءاللہ جیسے فرفان سے سولنے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ریزسٹنس کی بنیاد نیک لوگوں نے رکھی ہے پاکستان میں بھی جب سپر پاور آئی تھی تو جس شخص نے اس کی بنیاد رکھی اس شخص نے ایک تحجد کا بھی قضا نہیں کی تھی بچپن سے دوسری بات اس نے وسیعت کی جی کہ میری فیملی پینشن سے انٹریسٹ کے پیسے منہا کر کے دیے جائیں اس شخص کی دنیا میں کہیں کوئی جائداد نہیں تھی اس شخص کا دنیا میں کہیں بینک بیلنس نہیں تھا اس شخص کی اولاد کو اس کی زندگی میں کوئی نہیں جانتا تھا یہ وہ اصاف ہیں جو التمشق ہیں پھر دوسرا یہ ہے کہ حضرت علامہ نے سو سال پہلے تقریبا کہا تھا کہ میری نازگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ شمالی ہند یعنی پاکستان اور کابل کے علاقے ٹرائبل ایریا اور یہ سارے یہاں کے مسلمانوں پر اللہ تعالی بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہا ہے اور نبی محترم یہاں پر ہر بھی حیالت موجود ہیں عالم اپنی بات بنواتا اور صوفی اپنی ذات خاجہ غریب نواز نے اجمیر میں اتنا لنگر چلا دیا کہ آس پاس کے جتنے مساکین ہوتے تھے پیٹ بھر کے کھا لیتے تھے اس سے اسلام پھیلا تو یہ علماء کے طریقے سے اسلام نہیں پھیل سکتا ہاں عالم اگر صوفی ہو جائے اور تصوف کے طریقے پہ چل کے وہ اسلام کی تبریق کرے تو پھر کامیابی ہو سکتی ہے یہی ڈاکٹر امیداللہ نے مجھے مرہوم نے کہا جب میں ان سے ملا نا پیرس میں میں نے کہا اسلام کون سا مہینی دن چشتی اجمیری والا یا علماء مناظرہ والا تو انہوں نے کہا نہیں مہینی دن چشتی نماز کی پابندی سلطان کی زندگی میں اتنی تھی کہ جتنی صوفیہ کی خانقاہوں میں ہوتی ہے حالت سفر میں بھی اور فتوحات کے دوران میں بھی آپ اماموں کو وائزوں کو مبلغین کو اپنے ساتھ رکھتے تھے ہفتے میں دو مرتبہ تین مرتبہ واض سنتے تھے اور جمعہ کو کوشش کرتے کہ سارا دن مسجد میں گزارا جائے اور نماز جمعہ کے بعد محفل ذکر ہوتی خود اس میں شرکت کرتے ہیں انناس والا دین ملو کے ہیں جی برگیڈیا صاحب لاسٹ کمنٹ ایک منٹ ہے آپ کے پاس کیا پیغام دیں گے ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک منٹ میں جی جی فرمائیں تین باتیں ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے تصوف جی آرے پاکستان کے ایک تصوف کے بہت بڑے خانوادے کے ایک شخص کچھ ماہ پہلے دے لی جا رہے تھے وہ میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کہا برگیڈیا صاحب میرے پاس اجمیر کا ویزا نہیں ہے اور میں اجمیر جانا چاہتا ہوں تو میں نے انہیں ارز کی کہ حضرت آپ تشریف لے جائیے اگر آپ کی اپروول ہوئی تو آپ وہاں سے اجمیر جائیں گے میں تصرف بتا رہا ہوں اولئے اکرام کا اور یقین مانیے کہ انہیں اجمیر سے مجھے رنگ کیا کہ برگیڑے صاحب آپ نے یہ کہا تھا اللہ نے ایسا سبب کیا ہے کہ نہ صرف میں یہاں پر آیا ہوں بلکہ میرے لیے اتنی انعیات ہوئی ہیں کہ میں واپس آ کے بتاؤں گا اور یہ فیکٹ ہے کہ وہ جب واپس آئے لاہور پہنچے تو بجائے توسر شریف جانے کے سیدھے میرے پاس تشریف لائے اور مجھے بتایا کہ وہاں پر یہ ہوا تو آج بھی ان کے تصرفات جاری ہے وہ ساری ہے صرف ہم نے جانا ہے ان کی طرف چل کے نواز صاحب کا شکریہ اور آپ کا ڈاکٹر نبید عزق کتاب شفاہ سے راشا کا روحانی علاج ہے اگر کسی کے کسی کے ہاتھوں اور پاؤں میں راشا ہو تو زیتون کے تیر پر سورہ المتفففین متفففین کی آیت نمبر چار تا چھے تین بار پڑھ کر دم کر لیں اور اکیس دن تک اس تیل سے مالش کریں انشاءاللہ شفا ہوگی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کو اپناو کیونکہ جوانی میں ہی توبہ کا لطف ہے بڑاپے میں اگر توبہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک